بسم اللہ الرحمن الرحیم مانوسینہ بھی شرکت کر سکتے ہیں ہم ابھی موجود ہیں شری نگر کے علمگری بازار میں اور یہاں پہ کچھ ہی دوری پہ ہے امام بادہ زٹیبل کا اور سب سے بڑی تقریب وہاں پہ ہوتی ہے آپ کو بتائیں پرشاسم نے کل بوٹا قدل سے لے کر زٹیبل تک انمتی دی ہے یعنی کہ انہوں نے پرمیشن دی ہے کہ وہ ان روٹس تک چل سکتے ہیں حالانکہ ٹرافک ایڈوائزری بھی پہلے آئی ہے کہ کن کن روٹس سے آپ نے چلنا ہے اور لوگوں سے بھی گزارش کی گئی ہے کہ آپ کن کن روٹس سے چل سکتے ہیں شری نگر کے علمگری بازار میں ہم موجود ہیں اور یہ تصویریں آپ دیکھ لیجئے گا یہاں پہ دسٹرک پولیس شری نگر کی طرف سے ٹینٹس لگائے گئے ہیں یہاں پہ شری نگر میر جنیرزم متو کی طرف سے ٹینٹ لگائے گئے ہیں اور یہاں پہ بہت سارے ایسے زینب بلڈ بینک کی یہاں پہ لگایا گیا اور بہت سارے ایسے سٹالز لگائے گئے ہیں جس میں جو ازائدار ہوتے ہیں جو وادی کشمیر کے کونے کونے سے یہاں پہ ازائدار آتے ہیں ان کو سہلت فرہم کرنے کے لیے یہاں پہ شری نگر پولیس ہو سی آر پی اپ کے جوان ہو وہ یہاں پہ تائینات ہیں اور لوگوں جو ازائدار یہاں پہ آئیں گے وادی کشمیر کے کونے کونے سے ان کو سہلت پہنچانے کے لیے یہاں پہ یہاں ٹینس لگائے گئے ہیں شری نگر کے علمگری بازار میں ابھی موجود ہے اور یہاں پہ انتظامات کی بات کریں گے تو شری نگر پرشاسن شری نگر انتظامی کی بات کریں گے جمہ کشمیر پولیس کی بات کریں گے سی آر پی اپ کی بات کریں گے یہاں کے لوگ جو عام لوگ ہے یا اسم سی کی بات کریں گے ہر ایک یہاں پہ نظر آ رہا ہے اور کچھ ہی دیر کے بعد اب بوٹا قدل شری نگر سے اسی روٹ سے جو ازادار ہے جو تازیتی جلوس ہوتا ہے وہ اسی روٹ سے جائے گا اور اس سیدھے جو ہے زڑی بل میں ہوگا اور آپ کے بتائیں کہ سب سے بڑی تقریب وادی کشمیر کے شری نگر میں شری نگر کے زڑی بل میں ہوگی اور وادی جمہ کشمیر کے جتنے بھی امام بارے ہیں وہاں پہ بھی مجلس آج پوری رات ہوئے ہیں اور شری نگر کے الگ الگ حصوں میں بھی آج رات مجلس سے ہوئے ہیں ازادار ابھی وادی کشمیر کے کونے کونے سے اس زڑی بل میں پہنچ رہے ہیں اور اس کے بعد وہ تازیتی جلوس کا حصہ بنیں گے رشاہ صاحب نے آپ کو بتائی کہ آٹھ محرم کو تواری کی فیصلہ لیا آیا ہے پینتی سال کے بعد آٹھ محرم کو لوگوں کو یہ اجازت دی گئی انومتی دی گئی ہے کہ وہ روٹس پہ چل سکتے ہیں جو پینتی سال پہلے بند ہوا تھا اس پہ چل سکتے ہیں لیکن آج دس محرم ہے ہر ایک کی نگاہ ہے اس دس محرم پہ تھی اور بازہ پتور لوگوں کو جو اجازدار ہیں ان کو انومتی دیئے ان کو اجازت دیا گیا ہے کہ بوٹر کا دل سے لے کر زڑی بل تک وہ چل سکتے ہیں یہاں کی پرپریشن کی بات کریں گے تو میں دکھانا چاہوں گا آپ کو کہ یہ سارے جو جو ٹینٹس لگائے گئے ہیں یہ سنگر ایڈمسٹریشن کی بات کریں گے جمہ کشمیر پولیس کی بات کریں گے یا یہاں کے انجیوز کی بات کریں گے یہاں پہ فائرین ایمرجنسی کا عملہ بھی ہے یہاں پہ ہیلس سر ریسز کشمیر کا عملہ ہے یہاں پہ طبی مائرین ہے اور ہر ایک چیز آن ٹو ہے یہاں پہ ہر ایک چیز پر نظر رکھی جائے گی اور یہاں پہ زڑی بل کے طرف جو بھی راستے آنے والے ہیں ان کو خاردار طاروں سے سیل کیا گیا ہے اور کسی بھی گاری کو آگے چلنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے کیونکہ لوگوں کا جمع اوڑا تھا بھی زیادہ رہتا ہے تو لوگوں کی بہبودی کے لیے راستوں کو حال فلال کے لیے کیونکہ پہلین ٹرافک ایڈوائزری آئی تھی کہ ان روٹس پہ گاریا ٹائم ٹو ٹائم نہیں چل سکتی ہے اور یہاں پہ ابھی کچھ ہی دیر کے بعد جو ہے ازاداری جلوس جو ہے وہ یہاں پہ شروع ہوگا گوٹر قدل سے لے کر سیدھے زدیبل علاقے تک یہ جلوس ہوگا اور یہ میرا کیمرو میں آپ کو دکھائے گا یہ تصویریں جو ہیں یہ جنید عظیمتوں جو شرینہ سٹی کے میئر اور اس کے بعد انجیو جمع کشمیر پی ڈی ٹی اور اس کے بعد بہت سارے ایسے انجیوز ہیں جنہوں نے اپنے ٹینکس یہاں پہ لگائے ہیں اور کوشش یہی ہے جو ازادار ہے جو استازیتی جلوس میں شرکت کریں گے ان کو سہولیت فرہم کی جائے گی اور یہاں دائی طرف میں کیمرو میں سے کہوں گا کہ یہ کیمرو گمائے اور یہاں جمع کشمیر پولیس نے بھی اپنا ٹینٹ لگایا ہے اور اس کے بعد جو ازادار ہے ان کو سہولیت فرہم کرنے کے لیے جمع کشمیر پولیس نے بھی یہاں پہ ٹینٹ لگایا ہے اور اس کے بعد سی آر پیپ کے جوان یہاں پہ تائینات ہے ہر ایک چھوٹی سی لے کر بڑی چیز پر یہاں پہ نظر رکھی جاتی ہے تو کل ملاک ہے یہ ازاداری جلوس کتنا امپورٹنٹ ہے کتنا مہتپون ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کو بتائی کی پینتی سال کے بعد آٹھ محرم کو جو شنی نگر کے شنی نگر سے جلوس برحمت ہوا ہے اور اس کے بعد وہ اقتدام پذیر دلگیٹ میں ہوا ہے اور اس کے بعد آج دس محرم ہے یا ہمی آشورہ اور آج کے موقع پہ سنگر ایڈمیسٹریشن یا جمع کشمیر کے ایڈمیسٹریشن کی نگائی اس پہ تھی اور جمع کشمیر کے لیٹننٹ گورنر بھی اس تازیتی جلوس میں شریکت کر سکتے ہیں بڑی خبر ہے اور بڑی خبر سنی نگر کے علمگری بازار سے اب کچھ ہی دیر کے بعد اس روٹ سے جو ہے ازادار چلیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ ہر ایک چیز پر نظر کی جائے گی ہر ایک چیز پر ہماری بھی نظر ہے وہ اب تک بالکل پہنچانے کی کوشش کریں گے تب تک آپ دیکھتے رہے جائے کے لئے اس پنٹ